ملک بھر میں گراؤنڈز کا جال بچھانے کا عظم خیبر پختون خواہ میں 300 اور پنجاب میں 260 گراؤنڈز بنا چکے کوشش ہے پاکستان عالمی مقابلوں میں بھرپور حصہ لے نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں وزیراعظم کا تقریب سے خطاب ملکی تاریخ کے سب سے بڑے کھیلوں کے پروگرام کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیف کا آغاز اسلام آباد کے جنہ سٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب نوجوانوں کے لیے چار ارب کے چار نئے منصوبے ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام میں 6000 ایتھلیٹ ان ایکشن سیاچین میں پاک فوج کا ہلیکاپٹر گر کر تباہ پائلٹ میجر ارفان اور میجر راجہ زیشان شہید فوجی اہلکاروں کی جائے حادثہ پر اندادی کا روائیاں آئی ایس پی آر اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا عادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی سٹیڈنگ کمیٹی کی سفارشات کا جائزہ چار اصوبوں میں کنونشن اور احتجاجی جلسوں کی تجویز بھی زیرے گوھر فضل رحمان کی زیرے صدارت اچلاس میں اہم فیصلے متوقع سانحہ سیالکوٹ نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ملزمان کو قرار واقعی سزا یقینی بنائی جائے وزیراعظم امران خان کی خدایت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس میں سیالکوٹ واقع سے متعلق ریپورٹ پیش وزیراعلا عثمان بزدار و وفاقی وزارہ کی شرکت سیاہ کٹ واقعہ سری لنکن مینجر کی ڈیڈ باڈی کولمبو بھیجوا دی گئی 26 مرکزی ملزموں سمیت اب تک 131 ملزم گرفتار سی سی ٹی وی پوٹیجز اور موبائل کالز ڈیٹا کی مدد سے چھاپے جاری سیاہ کٹ واقعے کی تحقیقات 26 مرکزی ملزمان کا 15 روزہ جسمانی ریمان منظور گجراوالا کی انصداد دیشتگردی عدالت کا ملزمان کو 21 دسمبر کو دوبارہ عدالت پیش کرنے کا حکم سیکیورٹی کے سخت انتظامات پیچھ آئی وفت کی سامباد میں سری لنکن ایمبیسی آمد پریانتہ کمارا کے قتل پر رنچو کم کا اظہار سیار کچھ واقعہ افسوس نہ پاکستانی حکومت نے فوری ایکشن لیا واقعے سے دونوں ممالک کی تعلقات متاثر نہیں ہوں گے سری لنکن ہائی کمیشنر غمزدہ خاندان کو یقین دلاتے ہیں حکومت ذمہ داریاں آدھا کر رہی ہے کیس میں انصاف کے تمام تقاظے پورے کیے جائیں گے تفتیش پر ہونے والی پیشرف کا خود جائزہ لے رہا ہوں ملزمان کو قانون کے تحصف ترین سزا دلائے جائے گی سندھ میں ایمکی ایم کو بلدیاتی انتخابات میں شکست نظر آ رہی ہے وسیم اکبر چار سال کہتے رہے ان کے پاس اختیارات نہیں سمجھ نہیں آتی ان کا کام سلاست کرنا ہے یا اعتراض کرنا مخالفت کے باوجود متحدہ کے میئر کو مدد پوری کرنے دی مرتضی وحاق اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کا تخمینہ تیار الیکشن کمیشن کا صرف میئر کے انتخاب میں ای وی ایم استعمال کرنے کا فیصلہ انتخاب کے لیے تین ہزار نو سو الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں استعمال ہوں گی سپیکر اسد کیسر کی زیرے صدارت پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اپوزیشن جماعتوں کا بائیکار حکومتی ارکان کی بھی ادم دلچسپی کئی بزراء غیر حاضر ملک میں قانون کی عملداری ضروری دہشتگردی پر پکہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تو بہت مسائل ہوں گے شیخ رشید نون لیگ کے پچاس فیصد سے زائد ووٹ کم ہو گئے پیپلز پاٹی پانچ ہزار سے بتیس ہزار سے زائد ووٹوں تک پہنچی اگلے انتخابات میں پیپلز پاٹی پنجاب اور مرکز میں حکومت بنائے گی بلاول بھٹوں کی للکار لاہور کی موڈل ٹاؤن کا چہری سے درجن سے زائد خطرناک ملزمان فرات وزیر اعلیٰ عثمان بزار کا نوٹے سی سی پیو سے ریپورٹ طلب انکواری کا ہوگی اور دھاکہ ٹیسٹ کا تیسرا روز بھی بارش کی نظر پہلی اننگز میں پاکستان کے بنگلہ دیش کے خلاف دو وکٹ کے نقصان پر ایک سو اٹھاسی رنس